ہمارے جو illegal immigrants ہیں illegal illegal citizens ہیں جو پاکستان میں illegal means کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو ہم نے first november کی dead line دی ہے first november تک رضاکارانہ طور پر واپس اپنے اپنے ممالک میں چلے جائیں کوئی بھی شخص کوئی بھی ملک کا رہنے والا پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر ہمارے ملک میں داخل نہیں ہوگا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 27 دن باقی 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون آفذ کرنے والے اداری گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے اپکس کمیٹی کے اجلاس میں غیر ملکیوں کو یکم نومبر تک کا الٹیمیٹم وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ dead line ختم ہونے پر غیر ملکیوں کی جائدادیں قرد کر دی جائیں گی نگرہ وزیر داخلہ سیفراس بکٹی کا کہنا تھا افغان شہریوں کے پاکستان میں حملوں میں ملاوث ہونے کے شواہد ہیں پانچ نومبر کے بعد جو بھی آئے گا ویزا لے کر آئے گا تمام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی جائدادیں ضبط کریں گے پاکستان کے پاس آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے سب کو متحد ہو کر چیلنجز کا سامنا کرنا ہے آرمی چیف کی اپیکس کمیٹ ایجلاس میں گفتگو کہا کہ سیاست ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبور کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے آج کی اپیکس کمیٹ کا اجلاس ہر اعتبار سے تاریخ ہی تھا جبکہ اجلاس میں تمام وفاقی اور صبائی کانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان ایک چھت تلے موجود تھے اجلاس کے آخر میں آرمی چیف نے اکبال کا آس شیر بھی پڑھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں سندھ حکومت نے غیر ملکوں کو نکالنے کے لیے اقتماد شروع کر دیئے صبحی ڈیویجن اور زلعی سطح پر عمل درامت کمیٹیاں قائم حکمہ داخلہ زندہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کمیٹی کے کنوینئر ایڈیشنل چیف سیکریکٹری داخلہ ہوں گے کمیٹی میں پولیس کور ہیڈکورٹرز آئی پی نادرہ ایف آئی ایس آئی ایم آئی کمیشنرز اور افغان پناہ کسینوں کے نمائندے بھی شامل ہیں کمیٹیاں غیر ریجسٹر تارکین وطن افراد کا ڈیٹا بھی جمع کریں گے ٹانک میں خوفیہ اطلاعات پر فورسز کی کاروائی فارنگ کے تبادے میں دس دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولیاں برامت ہلاک دہشتگرد فورسز پر حملوں اور بھتا خوری میں ملوث تھے مقامی آبادی کا فورسز کی دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کا خیر مکتب فوجی آمیر ہو یا کوئی اور فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلازہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کے پریکٹس انڈ پروسیچر ایک کیس میں ڈیمارکس کہا مارشل لو لگے تو حلف بلا دیا جاتا ہے پارلیمن کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے پاکستان کے ساتھ کلوار نہیں ہونے دے سکتے پارلیمنٹ کی قدر کرنا چاہیے خواہش تھی کیس ختم کر دیں لیکن مکلا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے سمات پیر تک ملتوی کرتے ہیں جسٹس جمال مندخیل نے کہا آئین اور قانون دونوں ہی پارلیمان بناتی ہیں سپریم کورٹ رولز آئین اور قانون کے تحت بنا سکتی ہے جسٹس محمد علی مصر نے کہا آئین اور قانون کے مطابق رولز بنانے میں پابندی کہاں سے آگے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات آج اڈیالا جیل میں ہوگی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکرنین سمات کریں گے علامیہ جاری تحریک انظاف نے وزارت قانون کا فیصلہ مسترد کر دیا ادھر ایک سن نوے ملین پاؤنڈز اور توشہ خانہ کیس میں ادم حاضری پر زمانت خارج ہونے کے خلاف اپیل دائے چیئرمنٹ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ڈیویین بینچ آج سمات کرے گا الیکشن کمیشن نے انتخابات کے جائزے کے لیے غیر ملکی مبصرین کو شریک کرنے کی منظوری دے دی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن کی تیاریوں اور انتخابات میں غیر ملکی مبصرین کی شرکت کا معاملہ زیر خور آیا الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبصرین سے مطالق وزارت خارجہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کے اعلامی کے مطابق وزارت خارجہ انتخابات سے مطالق غیر ملکی مبصرین کو دعوت نامے بھیجے گا چیف الیکشن کمیشنر نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو سولہ اکتوبر کو بینل وزارتی اجلاس بلانے کی ہدایت کرتے ہوئے وزارت داخلہ وزارت خارجہ سے فوکل پرسنز کی تفصیل طلب کر دی نون لگی رہنما شاہد خاکا نوازی گلے شکوے دور کرنے لندن پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف سے ملاقات میں کھل کر بات کی ہے میرے اور نواز شریف کے تعلقات سیاست سے بالتر ہیں کبھی نہیں کہا کہ مریم نواز کے ماتحد کام کروں گا 21 اکتوبر کی واپسی کے فیصلے کی مشاورت کا حصہ نہیں تھا اس اقبال کا بھی قائل نہیں نواز شریف کو عدالتی معاملہ درست کرنے ہوں گے نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنے آ رہے ہیں پی ٹی آئے پانچ سال پورے کرتی تو ملبہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا خاجہ آصف کہتے ہیں جنوری میں انتخابات ہوں گے 21 اکتوبر کو نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے رانہ سناولہ بولے قوم اپنے لیڈر نواز شریف کو بیلک اپ کرنے کیلئے تیار ہے نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کی اس کے مطلق سارے انتظامات انتظامات سے مراد کہ ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے تو انشاءاللہ وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے کبھی ہلکہ بندیوں کبھی سردھی کا بہانہ کبھی مویشت کی راگنی ہے عوام کی عدالت سے خوفدہ دالوگ انتخابات سیف پر آر چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے سیکیٹری اطلاعات فیصل کریم قردی کا بیان کا حق پیپلز پارٹی آئین کے مطابق انتخابات کے تاریخ کا مطالبہ کرتی ہے عوام کی سیاسی سماجی اور معاشی مشکلات کا خاتمہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے دنیا بھر کے ممالک یوکرین کو مالی اخلاقی اور ہتیاروں کی مدد کر رہے ہیں یوکرین کو ہتیار پراہم کرنے پر پاکستان خود بات کر سکتا ہے امریکی نیشنل سیکیروٹی کانسل کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس کہا پاکستان نے کوئی مدد کی ہے تو وہ ہی اس پر بات کر سکتا ہے کئی ممالک یوکرین کی مدد کرنے پر عوام توجہ نہیں جاتے امریکہ نے خالستان کو اظہاری رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دے دیا نائب ترجمان کہتے ہیں امریکہ میں لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے خالستان کے غیر سرکاری ریفرینڈم پر تفسرہ نہیں کریں گے ویدانت پٹیل کو وزیراعظم ٹرودو کے بھارت پر الزامات پر تشویش بولے کینیڈا میں قتل سکھ رہنوا کے مجرموں کو کٹہرے میں لائے جائے پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ افغان مہاجرین کی آبادکاری پر پاکستان اہم شراکت دا رہا ہے تو روز کا کام ہے ایک دن کا کام تو ہے نہیں کس کس چیز کے اوپر آپ منع کرو گے ہر چیز کے اوپر مہنگائی بڑھتی جاری گی پندرہ دن میں بیس دن میں ریڈ بڑھ جاتے ہیں ابھی پھر بیس روپے بڑھ رہے ہیں ابھی عوام کہاں جائے گی میں تو یہ کہوں گا کہ عوام کے ساتھ سرزادتی ہوگی ہر چیز میں مہنگائی ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے تو سیلریوں میں کیوں نہیں مہنگائی ہو رہی ہے اگر سیلری بڑھائیں تو ان چیزوں میں اضافہ کریں تو پھر سمجھ بھی بھی آتی ہے کراچے میں دودھ کی ڈبل سینچری فی لیٹر قیمت بیس روپے سے بڑھ گئی سرکاری قیمت دو سو روپے فی لیٹر مقرر اعلامی اچاری ڈیری فارمرز کے لیے ایک سو اسی جبکہ ہول سیل میں دودھ ایک سو اٹھاسی روپے فی کلو فروخت ہوگا دکانداروں کا مانے سے انکار شہر میں دو سو بیس سے دو سو چالیس روپے فی لیٹر میں دودھ پرو شہری کہتے ہیں عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا سرکار قیمت بڑھنے سے دودھ مزید مہنگا ہونے کا خلچہ ہے نگرہ حکومت کا سمگلنگ کے خلاف بڑا اقدام افغان ٹرانسٹ ٹریٹ کے تحت پانچ اشیاء پر دس فیصد پروسیسنگ پیس آئید اطلاق فوری ہوگا پاکستان کسٹمز نے سرکلر جاری کر دیا چوکلیٹ، ٹوفیوں، جوتوں، ملبوسات سمیت تمام مشینری پر ڈیوٹی آئید بزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اقدام کا مقصد سمگلنگ روکنا اور مقامی سنت کی بحالی ہے غیر ملکی کرنسی سمگلنگ کی کوشش ناکام پاک افغان ٹرخم بورڈر پر کسٹم انفرسمنٹ کی کاروائی ایک ملزم پکڑا گیا کسٹم ہاؤس پشاور منتقل ایک لاکھ سعودی ریال برامت کسٹم کلیکٹر کے ملزم پاکستان سے غیر ملکی کرنسی افغانستان سمگل کر رہے تھے ترخم بورڈر پر کسی کو غیر ملکی کرنسی اور غیر قانونی اشعہ کی سمگلنگ کی اجازت نہیں دیں گے لون ایپس کے ذریعے سادہ لو افراد کو لوٹنے والوں کے خلاف ملک گیر کاروائیاں سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمپیشن نے مزید سات ایپس کی نشان دہی کر دی ایف آئیے اور پی ٹی اے نے ایپس کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ایس ای سی پی کے مطابق مشترکہ حکمت عملی کے تحت ایک سو بیس غیر قانونی ایپس کو گوگل سے ہٹایا گیا کئی دیگر ایپس کی مسلسل مونیٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے ایس ای سی پی کے مطابق ایپس آپریٹرز نے گوگل اور پلے سٹورز کی بجائے متبادل چینلز کا استعمال شروع کر دیا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ ضرورت کے تحت صرف ایس ای سی پی سے منظور شدہ لاؤن ایپس کو ڈاؤنلوڈ کیا جائے گاؤں سے باہر کیسے نکلے رینالہ خورت میں بربریت کی انتہا تھانا چوچک کی حدود میں ذہنی معذور نوجوان پر تشدد محمد نوید نے خلطی سے دوسرے گاؤں چلے گیا تھا گاؤں کی باصر افراد نوید کو بہمانت شدد کا نشانہ بنائے متاثرہ نوجوان کے والد کا آئی جی پنجاب اور ڈی پی او اکارہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ لاہور کے علاقے ساندھا میں قبروں سے بچوں کی لاشے نکالنے والا ملزم پکڑا گیا پولیس کے مطابق ملزم مانی نے اب تک پانچ بچوں کی لاشے قبروں سے نکالی ملزم تدفین کے چند گھنٹے بعد ہی قبر سے لاشے نکال لیتا تھا مانی ورسہ کو اپنی کاروائی کی اطلاع بھی خود کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج تفتیش جاری کراجی سہرابگوڑ کے قریب ای وی ایل سی پولیس پر فائرنگ ای وی ایل سی کے ہمراہ موجود ٹریکر ایکسپرٹ زخمی فائرنگ سے پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا ملزم کارڈ چھوڑ کر فرار لیاری بختادی صدر بس اڈا اور نوٹ میں سیکٹر الیون سی میں مبینہ پولیس مقابلے زخمی سمیت چار ملزمان پکڑے گئے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے اسلحہ موبائل فون اور موٹر سائیکل برامل چاغوی میں افغانستان سے متصل سرحدی علاقے میں اسلحہ کی سمگلنگ ناکام لیوی سپورٹس نے دو سمگلرز کو گرفتار کر کے سو پسٹول اور گاڑی برامت کر لی ساہیبال پولیس کی کاروائی بینن ارزلائی ڈکیت گینگ کے اکیس کارنگ گرفتار آٹھ کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مصروع کا سامان برامت کر لیا ورلڈ کپ کے آخاز سے قبل قومی ٹیم کی ایک اور مایوس کن پرفارمنس وارم اپ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کوچ آردہ رنز سے شکستے دی 352 رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستانی ٹیم 337 رنز بنا سکی بابر آزم نے نوے رنز بنائے افتخار اور نواز کی نسٹ سینچریہ پخر زمان امام الحق اور عبداللہ شفیق بڑا سکوڑ نہ کر سکے پاسٹ بولر نسیم شاہ کی لندن میں مائنر سرجری لندن میں کندھے کے انجری کا علاج مکمل نسیم شاہ ایشیا کپ میں کندھے کی انجری کا شکار ہوئے تھے پاکستانی فاسٹ بولر انجری کے باعث ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے تھے پاکستانی ایشن گیمز پرکٹ کے سامی فانل کے لئے کالفائی کر لیا کورٹر فانل میں گرین شرٹس نے ہانگ کونگ کو 800 ٹرنز سے زیر کر دیا 161 ٹرنز کے دفت کے تاقب میں ہانگ کونگ کی پوری ٹیم انیس میں اوور میں بانوے رنز پر ڈھیر ہو گئی ہانگ کونگ کے چھے کلاری ڈبل فگر میں داخل نہ کھو سکے پاکستان کے خوش دلشان ایتین اور فات منحاز سفیان مقیم اور قاسم مکرم نے دو دو کلاریوں کو آگا کیا امریکی سیاست میں بڑی تبدیلیاں ایوان اندرمائندگان کے سپیکر کو اغدے سے ہٹا دیا گیا سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تحریک کے حق میں دو سو سولہ مخالف میں دو سو دس ووٹ پڑے کیون مکارتھی کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے کونگریس مین میٹ گیٹس نے درقواست دائر کی تھی کیون مکارتھی امریکی تاریخ کے پہلے سپیکر ہیں جنہیں تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے